تی ٹونٹی ورن کپ میں یہ جب ہارلینڈ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے بارہ چوڑی گلی میں بڑی سکرین پر افاق میڈیا گروپ کے چیرمن خورم اباسی ٹونٹی اور اسٹریلیا جانے سے پہلے دو دن قبل ادھر چکوال میں رکے تھے تو انہوں نے ادھر چوڑی گلی میں بڑی سکرین لگائی حالانکہ یہ بھی پرپگنڈا عام ہو گیا تھا کہ ٹونٹی جب سکرین لگاتا ہے تو پاکستان جیت نہیں پاتا بارہ اُدھر دن ہارلینڈ نے بڑی شاندار کا میابی آسل کی پاکستان کی ٹیم نے ہارلینڈ کے خلاف اور اس موقع پر خورم ٹونٹی نے اور سارا جو لوگ تھے یہ ازم کا ادھار کیا کہ آپ بھی یہ خورم ٹونٹی کیونکہ اسٹریلیا جا رہے ہیں باقی میاج دیکھنے تو وہ آج ہم نے ہارلینڈ سے جتایا ہے تو اب باقی میاج جو ہے یہ خورم ٹونٹی ادھر اسٹریلیا میں سیڈنی اور ایڈلیڈ میں تو باہرہل خورم ٹونٹی سیڈنی بھی پہنچے ہیں اور بڑا دب دست جنوبی فریقہ سے پاکستان نے کامیابی کی اور آج بھی وہ ادھر سیڈنی سے ایڈلیڈ پہنچے ہیں اور پھر پاکستان ٹیم کی حصولہ قدائی کے لیے اپنے چاروں بچوں کے عمرہ وہ ٹیڈیو میں موجود رہے ہیں اور بکفے بکفے سے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اور سو فیصاد ان کے تمام جو تب سے تب بلکہ یہ بریکنگ خبر انہوں نے صبح سب سے پہلے یہی دی کہ وہ سو فریقہ آر گیا ہے ادھر ہارلینڈ سے تو باہرہل یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جس نے پاکستان کے سیمی فائنل پہنچنے کی راہ وار کی تو باہرہل یہ ہم آپ کو سیڈنی کرکٹ براؤن کے مختلف حقات میں جو خورم اباسی تونی نے ادھر سے لائیو ادھر ادھر بیجے تھے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو باہرہل یہ ایک دبا دست مقابلہ ہوگا اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے شاندار کا محابی بنگلہ دیش کے خلاف تو اب یہ اگلا جو سیمی فائنل ہے تو یہ سیڈنی میں ہو رہا ہے تو باہرہل یہ پورم اباسی تونی ادھر سیڈنی میں بھی اور پھر فائنل میں بھی یہ پورا ان کا جو سور ہے یہ ادھر فائنل بھی وہ دیکھیں گے تو باہرہل ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان سے ہمیں فائنل بھی جیتے گا اور فائنل میں بھی فائنل میلبرن کے طریقے کی کرکٹ گراؤنڈ پر ہوگا اور یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں انیس سو بانوے میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ادھر انگلینڈ کے خلاف ورڈ کپ چسلے میں سمیابی حاصل کی تھی تو باہرہل گوڈ لگ پاکستان اور پوری قوم کی نظریں آپ ادھر سیڈنی اور میلبرن پر لگی ہیں